بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایس انساری آج کا میرا عنوان ہے عربوں کی زبوں حالی مسلم قوم نے آیت نکمی قوم زناب یہ ستاون مٹھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیاں کیا ہے ان کے پاس سوائے عیش پرستی حویث پرستی کے اسرائیل پاکستان سے ایک سن بعد وجود میں آیا آج پاکستان کا اور اسرائیل کا پر موازنہ نہیں کوئی کمپیر نہیں کیا جا سکتا یہ پاکستانی ایٹمی پاور ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے جناب یہ سارا عملہ بکاؤ مال ہے سارا عملہ آن سیل نگاوہ کموڈیٹیز بکاؤ تجارتی مال ہے جناب یہ وقت پڑھنے پر یہ سارے دشمن سے انجام ملیں گے ان سے کوئی توقع نہ رکھ لہذا مسلم کا کردار بہت فراب ہے بہت ہی فراب اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا مستحق ہے اگر اللہ کے طرف سے کوئی اور قضاء لکھی تو اور بات ہے ورنہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس قوم کے برے دن آگئے ہیں نائنٹین فٹی سکس کی بات ہے جناب انیس سو چھپن کی ہے کہ جب عرب اسرائیل جنگ جنگ کا خاتمہ ہوا تھا عرب اسرائیل جنگ اس کا کوئی نفشہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نائنٹین فٹی سکس کی عرب اسرائیل جنگ کا خاتمہ اقوام متحدہ کی مداخلت سے ہوا تھا امریک صدر آئیزاک ہاور آئیزاک ہاور تھے جس نے اسرائیل کے فتح کیے ہوئے عراقے اپنی مداخلت سے مصر کو واپس دلوائے مصر کو اپنی مداخلت کر کے مصر کو واپس دلوائے معاہدے کے تحت کے مصر یعنی اس معاہدے کے تحت کے مصر خلیج اقابہ کو اسرائیل کیلئے کھلا رکھتا ہے تاکہ اسرائیل کے بہری جہاز پہنی بہرونی تجارہ جاری رکھ سکے فریقین نے اس معاہدے کو کھلت سے تسلیم کیا تھا یعنی مصری صدر نے اور اسرائیل نے بھی اور یہ معاہدہ کروایا تھا صدر آئیزاک ہاور نے کھلت سے تسلیم کیا تھا اور مصری صدر جمال عبدالناصر کو معاہدے کے پاس داری کرنی چاہیے تھی جیسا کہ اس کو صدر آئیزاک صحابہ سے وعدہ کیا تھا خلیج حقابہ پر پابندی ڈھگانے کا مطلب تھا کہ اسرائیل کی ایناٹ کی جو بندرگاہ ہے اسرائیل کی بندرگاہ ایناٹ کی جو بندرگاہ تھی اس کو ناکارہ بنا دینا بیکار کر دینا اور اس کی بہرونی تجارت کو فیل کر دینا جمال عبدالناصر کو معاہدے کی پاس داری کرتے ہوئے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا قرآن کی کمانڈمنٹ کی مطابق کہتا ہے کہ سیونٹین اوور تھرٹی فور اپنے عہد کو پورا کیا درو بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا باسپورس ہوگی عہد کی باسپورس ہو نہیں ہے لیکن مصری صدر نے کیا کیا پیر بائیس مائی نائنٹین سکسٹی سیون بائیس مائی نائنٹین سکسٹی سیون کو سہرہ سینہ کے ائر فیلڈ پر نوجوان پائلٹوں کے سامنے یہ اعلان کیا آج سے خلیج حقابہ سے کوئی اسرائیل جاز نہیں گزرے گا گلف پر ہماری حکمرانی ہے ہمارا قبضہ ہے دیکھیں جنوب اگر اسرائیل ہمیں جنگ کی دھمکی دے گا تو ہم اس کی نہیں تیار ہے پھر اتوار پور اتوار 28 مائی کو ناصر نے میڈیا سے خطاب کیا جو قائرہ ریڈیو سعود العرب سعود العرب نے پوری دنیا میں برائے راست نشر کیا اور ناصر نے اسرائیلی وزیراعظم لیوی اسکوٹ کو کھوڑے عام دھمکی دے داری جنگ کی یہ مسلم کا کردار خلاف ورزے بھی خود کی اور بدماشی بھی دکھا رہے پھر بہت کچھ ہوا بڑی لمبی کہانی ہے میں شورٹ کرتا ہوں بڑی لمبی کہانی ہے انجام یہ ہوا کہ دھمکی لڑا کر قومی طرح نے بجوا کر قوم کو ہوا میں اڑا کر ویٹنینز ہو گئے اور اسرائیل نے انٹھی ایٹ سیٹ بجاڑا لی سارے ائرپورٹ طبع کر دی یہ سارے جاز طبع کر دی ہے بہت سے داخل پر خمزہ کر لیا یہ ہوتا ہے ایش پرست سوک گان اور بعدوں سے پھر جانے والے فارم کا انجام یہ نکم میں لوگ ادھر بیٹھے کپے لگا رہے ہیں ادھر بیٹھے کپے لگا رہے ہیں تاج کھین رہے ہیں رخص سور کے محفرے سماع جمع رہے ہیں جبکہ اسرائیل کا ہر نوجوان خواہ نڑکی ہوئی ہے لڑکا دھائی سالہ فوجی ٹریننگ لازمی ہے ان کے لئے اس کی بہت طبعی رودات لکھی ہوئی ہے امریکی صدر لندن بی جونسن نے کتاب لکھی تھی بینک رپسی آف گلف اسے بڑی جیٹے لکھی ہوئی اس کی مسلم قوم صرف پھڑیاں بار بھی جانتی ہے اور خاص طرح پر عرب تو نیایت دکم میں لوگ ہیں اور پاکستانی تو آپ کسی گنتی میں رہے نہیں ہیں ان میں پتھان قوم جو ہے وہ ذرا کچھ جان رکھتی ہے باقی تو بھوسا ہی بھوسا ہے سوچ لے کے بات ہے کہ اسرائیل نے اپنی اتنی اتنی پاور بنانی عرب تو نہ کچھ کر سکے وجہ ان کی آرام تلوی اور عیش پرستی حملت عرب میں بہت عرصہ گزارا ہے اچھی طرح واقعی فونس ہے اور اسرائیلیوں کے ساتھ تھی رہا ہوں اسرائیلیوں کے ساتھ تھی رہا ہوں اسرائیلی بالکل یعنی ڈسیپلین قوم ہے بالکل ڈسیپلین قوم اصول اور ذابطوں کی پابند بھائیوں مومن تو یہ مسلم قوم بھی نہیں ہے اور اہل یعود بھی نہیں ہے آپ ایک بات سمجھ رہی جائے کہ مومن تو یہ مسلم قوم بھی نہیں ہے اور اہل یعود بھی نہیں ہے یا موازنہ مومن اور مشکہ نہیں ہے یا باوصول اور بےوصول قوم کو موازنہ ہے باوصول اور بےوصول قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اصولوں اور ذابطوں سے مو موڑو گے تم اگر حقائق سے اصولوں سے ذابطوں سے مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا تم جیسے نہیں ہوگی تمہارے جیسے نہیں ہوگی یہ نہیں کہا کہ مومن آ جائیں گے یعنی مومن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے تم جیسے نہیں ہوگی یعنی نصبر دل تم سے بہتر ہوگی حقیقت میں اس مسلم قوم نے تو بہت مایوس کیا ہے ان کے ملدہ انہیں دھبکی دیتے رہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے مادی آئیں گے یہ کرنیں گے وہ کرنیں گے ہمیں کچھ کرنے ہی ضرورت نہیں ہے سب ٹھیک کرنیں گے جاہل قوم نے کم بھی کہیں گی ڈاکٹر اصرال جیسے لوگ تو بڑے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر اصرال جیسے لوگ راگ راگ نہیں سنا دے چلے گئے انہیں عیسیٰ آئیں گے اور مادی آئیں گے وہ یہ کرنیں گے اور وہ کرنیں گے قرآن قرآن اس قرآن کو چھوکر نہیں گزرا ان پر رحم ہو تو کیسے ہو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ان میں خوبی کیا ہے ہم بھی ان میں شامل ہیں اس قوم میں خوبی کیا ہے کوئی بتا دے اب و سلام